نمازکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نولیج میں دوستو چائنہ کی بڑھتی طاقت کو دیکھتے ہوئے بھارت پہتی صحیح سمیے پہ اور اچھے سے اچھے قدم اٹھا رہا ہے اور دوستو اٹھانے بھی چاہیے کیونکہ جس طرح چائنہ وکاس کر رہا ہے اس حساب سے اگر بھارت پیچھے رہ گیا تو آگے چل کے بھارت پہ چائنہ حاوی ہو سکتا ہے ویسے بھی دوستو بھارت کو بس سگرو بننا ہے اور اگر بس سگرو بننا ہے تو بھارت کو ایک سے بڑھ کے ایک ہتھیار اپنی سینہ میں سامل کر لینا چاہیے اور اگر پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا جائے گا تو بھارت اپنی سینہ میں ایک سے بڑھ کے ایک ہتھیار سامل کر رہا اور آتمنیر بھرتا کی اور بہت ہی تیجی سے بڑھ رہا ہے دوستو یہاں پہ کافی لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھارت کو آتمنیر بھرتا کی طرف زیادہ بڑھنا چاہیے اور اب بیدیسوں سے ہتھیار نہیں خریدنے چاہیے دیکھیں دوستو یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دوں بھارت کو بالکل آٹھ نربھار بھارت بننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پروڈیکٹ یا پھر ہتھیار جو بھی ہے اسے بھارت میں ہی بنانا چاہیے لیکن دیس کی سرچہ کے لیے کچھ ہتھیار باہر سے خریدنے بھی بلکل چروئی ہیں یہاں پہ دوستو کافی لوگ کے کمنٹس آ رہے تھے کہ بھارت کا بی ام ڈی پروگرام کیا نہیں چل رہا ہے جس لئے بھارت ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم خریدے گا دیکھیں دوستو ایس فور ہنڈرڈ اور بی ام ڈی بلکل الگ الگ مسائل ڈیفنس سسٹم ہے اور اس ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ان دونوں مسائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوڑی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کو وٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیے اور ویڈ آئکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہاں پہ میں بتا دوں ان دونوں کا کام بالکل الگ ہے اور دیکھا جائے گا تو بی ام ڈی ابھی ڈیولپ کی سٹیج میں ہے حالانکہ بی ام ڈی کے کچھ مسائلیں بھارتی سینہ میں سامن ہیں لیکن ان کی رینج کافی کم ہے اور وہ بلکل اس حساب سے کام نہیں کرتی ہیں جو آنے والا فیوچر والا جو بی ام ڈی ہوگا وہ کرے گا اسی وجہ سے بھارت نے ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم خریدے اور دوستو یہاں پہ ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم ابھی تک کا دنیا کا سب سے خطرناک مسائل ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے اور بھارت کو اگر چائنہ پہ ایب حاصل کرنا ہے تو بلکل چائنہ کے لیے بھارت کے پاس ایسے مسائل ڈیفنس سسٹم ہونے بہت ہی زیادہ جروری ہے اور دوستو یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دوں جو ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ ایڈوانس مسائل ڈیفنس سسٹم ہے کہ دوستو ایک ساتھ سو ٹارگٹ کو بلکل ہٹ کر سکتا ہے اور یہاں تک کی ابھی تک کا جو دنیا کا سب سے خطرناک فائٹر جیٹ ایف تھارٹی فائب کو مانا جاتا ہے اسے وہ ڈیٹیکٹر کے ایک ساتھ چھے فائٹر جیٹ کو ڈیٹیکٹر کے مار کے گرا سکتا ہے اور یہی کچھ کارڑ ہے کہ آج امریکہ ان سبھی دیسوں پہ سیکسن لگا دیتا ہے جو ایس فور ہنڈرڈ خریدتے ہیں جیسا دوستو ترکی پہ امریکہ نے سیکسن لگا ہے اس کے بعد چائنہ پہ امریکہ نے سیکسن لگا ہے کافی لوگا یہ کہنا ہے کہ بھارت پہ بھی امریکہ سیکسن لگایا گا تو دوستو یہ ایسا بلکل نہیں ہونے والا کیونکہ امریکہ کو بھارت کی جرورت ہے اس لیے امریکہ پہ بھارت کبھی بھی سیکسن نہیں لگا سکتا ہے اور دوستو بی ام ڈی کو بننے میں ابھی تھوڑا سمجھ لگے گا اس کی وجہ سے بھارت کو اس ٹائم سرچھا دینے کے لیے رسیہ کا ایس فور ہنڈرڈ دو چار مہینے میں بھارتی سینہ میں سامل ہو جائے گا اور دوستو بی ام ڈی مسائل ڈیفنس سسٹم ہو وہ ایک بیلیسٹن مسائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کی رینج کافی زیادہ ہے اس کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے تو یہ جروری نہیں کہ دوستو یہ سب ہی مسائلوں کو یا پھر سب ہی فائٹر جٹ کو ڈیٹیٹ کر کے مار کی گیرا سکیے مطلب دوستو ہنڈرڈ پوائنٹ ڈیٹیٹ کرنے کی چھمتہ اس میں بھی بلکل نہیں ہے لیکن بات کی جائے گی اگر ایس فور ہنڈرڈ کی تو ایس فور ہنڈرڈ میں لگ بھگ لگ بھگ نائنٹی نائن پرشن کسی بھی مسائل یا فائٹر جٹ کو ڈیٹیٹ کرنے کے مار کی گیرانے کی چھمتہ ہے اس میں اور آج یہی کچھ کارٹ ہے کہ بھارت ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم کو خرید رہا ہے ویسے دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹس باکس میں جائے کمنٹس کر دیجئے ویڈیو سمعبت کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کرنے کا سبسکرائب کو وڈن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈیو میں جائے ہین جائے بھارت